سارے حضرات ملکے رواسطہ اعوذ باللہ من سیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لحظا بما کن لنکت یا لالان حدان اللہ لکت جاعت رسول ربنا بلہا والصلاة والسلام علی سیدی اسلیم ما فی الوجود صاحب اللہ والحمد والمقام المحمود خاتم اللہ ما سبب والفاتح لمن غلق البولن اللہ بالحق و بالقاسم محمد و اہلِ بیتِ حتیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ عظب اللہ عنہ و رصہ و تاہرہم تطہیرہ صلی اللہ علیہ وسلم و لانت اللہ علیہ و غاصب حقوکہم و مرکری فضائلہم و مسائبہم و ولایتہم اجمعیم اما بارا قالا سبحانہ و تعالی فی کتاب الحقیم بسم اللہ الرحمہ الرحیم انہ دینہ انداللہ الاسلام صلوات سارے حضرات مل کے باوازے بلان پڑھ دیجئے حال اتحار کے سربال کے لیے بلخصوص سہدادی اکونین کے سربال کے لیے سینے کی قوت صرف کر کے بلند آباز سے سارے حضرات مل کے سربال پڑھ دیجئے اللہ امام زمانہ کی خشنودی کے لیے دعاوں کی قبولیت کے لیے جیسر کی منظوری کے لیے بانیان جیسر کی محنت کی قبولیت کے لیے سردار علام ناصر ابباس صاحب اور دیگر علم و زاکری شہداد مرحومین کے بلندیے درجات کے لیے سلوات سارے حضرات مل کے باوازے بلند پڑھ دیجئے اگر آپ آج آج کے دن اس جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ علی کے سر پہ دستار سجید تو کیا ایسے ہی بکھرے بکھرے بیٹھے رہے تھے دور دور ممبر سے بھوگا جو جتنا حالی کا دیوان ہے وہ ممبر کے اتنے قریب بیٹھا کر آج ممبر ملے آج ممبر سے دور اختیار ہوں جسے نزدیک آنا اچھا لگتا ہے ممبر کے اور وہ یہ سوچ کے جشن میں بیٹھے تاج بوشی ہو رہی ہے قائنات کے مالک اور جتنا قریب ہو کے اسے مبارک دینا چاہتے ہیں اتنا قریب آجائے سلوان کی جائے مت کرتے رہیے آل محمد کا دعایہ کلمات میں میں نے شرف اتنا دیکھنا ہے اب جیسے نے سننا ہے کہ اب ٹھک گئے آل محمد کا وزیم اور قریب اللہ جس کے نور کے آل حصے کو محمد اور آدھے کو علی کہتے ہیں آل محمد کا قریب خالق اب تمام حضرات کو اس متبرک بازم میں حاضری کاجر حضی وطاف ہے خالق کے قائنات بانیانے جیسن کی تمام شریع جائز حضات قبول اور مجھوز ہو مومن مقصود سے مالی پریشانی میں مبتلا ہے دعا کیجئے آج کے دن کا صدقہ عیدی کے طور پر علی بانسا کی دستار کا صدقہ پاک ظہرہ رضا بیٹے کے خزانس اس مومن کی وسیع و کسی رقم سے اداف فرمائے خالق ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجد دورہ کی جارہ سے محروم ہیں اور خالق کی قائنات مالی کے قائنات جلد ظہور فرمائے دعاوں کی قبولیت کے لیے سلوات سارے حضرات مل کے باوازے بلند کر لیجئے جسن آج نوروز کا ہے اور آج کے دن صرف دستار بندی نہیں جو کچھ بھی ہوا اس کا تعلق علی سے یعنی سورج کی پہلی کرن نے پہلی نفع جب آنکھ کھولی تھی نوروز کا دن اسے بھی گئے نو کشتی لے کے نکلے تھے دھوار کے قریب پہنچے تھے کوہے جوتی پہ آکے آج ہی کے دن نورو نے کہا تھا یا علی مدد ویسا نہیں ہو سکتا ہے کہ چیشوز اور میں فٹاوٹ پڑ جاؤں اب دو بندے میرے وقت میں پڑ گئے اور میں وقت میں پڑ گیا ٹھیک ہے نو ٹی 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 کھو ٹی 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 جس نے جیسے میں بیٹھ کے بھی خوش نہیں ہونا اس نے ساری جندگی پھر خوش ہی نہیں اس سے بڑی خوشی تو ہے کوئی ساری تشبیر ساری رکانہ ساری ردایہ ساری رکانہ محمد وغد محمد اللہ اللہ محمد وعالی محمد نینی جس ان کا آغاق پر میں بھائی کے تین نالیں لگوائے ہیں اور ایسے لگوائے ہیں کہ جس مجلس میں جس بزل میں جس محفل میں لگتے ہیں سڑک لگتے ہو اور تب بھی میرا دل کرتا ہے کہ مشن اپنے استاد مہترم کا اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے یہ جملے دوراؤں ہر مجلس میں ہر محفل میں اس لیے کہ یہ ان کا مشن ہے اگر نہیں دوراؤں گا ان کی روح کے ساتھ لگتاری ہو جائے گی بھائی نے تین نالیں لگائیں تکبیر کا نالہ بھی لگائیں جہاں یہ تین نالیں لگتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے ہم سے دنیا پوچھتی ہے کہ تمہاری مجلس میں تکبیر کا نالہ لگتا ہے تو اللہ اکبر آہستہ کہہ دیتے ہو رشالت کا نالہ لگتا ہے یا رسول اللہ آہستہ کہتے ہو ہیدری نالہ لگتا ہے تو بزرگوں میں بھی کرنٹ آ جاتا ہے اچھل اچھل کے جہاں علی کہتے ہو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین ابن علی میں بیٹھ کر نالیں تکبیر پر اللہ اکبر کہنا بھی آہستہ چاہیے نالیں رشالت پر یا رسول اللہ کہنا بھی آہستہ چاہیے نالیں حیدری پر یا علی کہنا بھی آہستہ چاہیے اس لیے کہ اگر ہمانا مقابلہ ہوتا اللہ کے دشمنوں سے ہم اللہ اکبر آہستہ کہہ دیتے ہیں اگر مقابلہ ہوتا ہم اللہ اکبر آہستہ چاہیے ہم یا رسول اللہ اونچہ کہہ دیتے ہیں کیا کرے مقابلہ ہوتا 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 ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے جو بندہ علی کا کھاکے بیٹھا ہے وہ میرے ساتھ بولے اب جو ہے یہ نہیں ہے پھر آج کے دن جو جو کام ہوئے تھے پہلے وہ سو ہوتا ہے ہوتا ہے جو جو انبیاء نے کام کیے تھے میں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہر کسی کا تعلق ہائے واقعے کا تعلق علی کی ذات سے نو کی کشتی کنارے لگی تھی تو سریعہ علی تھا ابراہیم نے آج ہی کے دن نبرودیوں کے بھوٹ دوڑے تھے آج ہی کے دن غبیر کے مقام پر قائنات کے سلطان نبی نے فلیوں کے سلطان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے کہا تھا من کنتو مولا ہو آج ہی کے دن تمہارا میرا پاروان امام ظہور دے گا یہ بڑے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں مارنے والے اللہ عطا آپ کے سامنے باقیات آپ کے سامنے ملک آپ کے سامنے سارا پراموکنڈہ صرف شیعوں کے خلاف جلوس لوگوں کو پروگرامی ہوتا ہے دیوار چار دیواری کے اندر کر لیں چار دیواری کے اندر کیوں کریں پاہر دیشن کرتی ہو رہی ہے میں کہتا تو کتہ پاکل ہو جائے تو کتے تو بولی مارتے محلے والوں کو نہیں کہتے گھر میرا ہاں کرو نبجو ہے یہ نہیں آپ حضرت یہ جتنی بھی سادشے ہو رہی ہے سپیکر بند کرو کیوں نجائز استعمال نہیں ہوگا تو جو نجائز استعمال کرتا ہے اس کا بند کر دو اس لیے کہ کائنات میں ذکرِ علی سے جائز ذکر کوئی نہیں ہے اور جو ذکرِ علی کو نجائز سمجھتا ہے وہ پھر جا کر اپنی امہ جان سے پوچھے کہ ہمارے نجائز اببا کا نام کیا ہے توجہ ہر کے نہیں آپ حضرت یہ سرطار کی ایک حدیث ہے کہ فرقِ 73 ہوگی بہتر جانبی ہوگی ایک جنتی ہوگی جو جتنا بڑا تین کا ٹھیکے دار ہے اس نے اتنے جنت اتنے کم فارم کی ہوگی میں نے جہاں تک پڑھا یہ عزیز بڑی ہے فرقِ 73 ہوگے 72 جانبی ہوگے ایک جنتی ہوگا یہ کوئی نہیں پتا کون ہے کون نہیں ہے البتہ تحقیم کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک جنتی کون ہے لیکن ہر بندے کو یہ پتا ہے کہ میں جنتی ہوں دوسرا جانبی ہے اتی ہر ترمہ خود کو اپنا آپ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ جنتی میں ہوں یہ گاؤں میں آپ کے اتنے جنتی ہوگا بورڈ اتنے دھلے باپے بیٹھ ہوئے گکہ بھی رہے ایک بندے آن کے حدیث شنا دیتنے کا سرکار فرمایا پھر کے دہتر ہوگے بہتر جانبی ایک جنتی ایک باپا گکہ دا شوٹا بیٹھ کے اندر ہوگے ایک تنمی دا شیعہ ہوگے باپ کی کون پھون ہے تبجھو ہے کہ نہیں آپ سر اچھا دجمنی حسین ابنی علی سے ہے اور پھر کہتے ہیں ہم نے جنرل میں جانا آج کے دن تمہارے میرے مولا کے سر پہ دستار آئی تھی نبی آج ممبر کو اس کا حقیقی وارش مل گیا تھا یہ نوروز کے واقعات ہیں سورج کی پہلی کرن نے جب آنکھ کھولی تھی میں نے کہتا ہے تو کچھ کا حدیث ہے اس لیے کہ سورج علی کی انگلی کے اشارے پر چلتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ خلق ہے علی فرماتے ہیں نیجل بلالہ کہ اللہ نے صرف ہمیں خلق کیا ہے باقی کائنات میں جو کچھ ہے اسے ہم نے خلق کیا ہے اس جو کچھ میں سورج بھی آتا ہے نو کی کشتی تھی وہ بھی کنارے آکے لگی تھی نو کی کشتی کا پتہ ہے کس کشتی میں بھی بلائیت چھپی قرآن میں کوئی ایسا کام نہیں جو اللہ نے نبیوں سے کرایا اور اس میں بلائیت کرانا کوئی ایسی جان نہیں ہے خیبر کو بندے سمجھتے ہیں کہ یہ خیبر جو ہے یہ جانگ ہے اس میں بلائیت کی حکمت علی والی اللہ کی حکمت اب بندے پر احساس ہو گئے کہ کہاں خیبر کی جانگ کہاں یہ بلائیت بیچ میں گزر جائے میں آپ کو دلیل دے دیتا ہوں وجہ کیا کہ خیبر میں چالیس دن جو نہیں بلایا ہے چالیس دن علی کو بلایا ہے جب چھوڑ جو آئے گا تو بلانے کی ضرورت کیا تھا ایک وہ دروازہ ہی نہیں ٹوٹ رہا تھا جو سولہ سو منوز نہیں تھا محدودی نے لکھا ہوا ہے محدودی نے لکھا ہوا ہے آٹھ آٹھ سو منوز نہیں دو پڑھ تھے دروازہ کہ سولہ سو منوز نہیں تھا میں نے کہاں یا رسول اللہ یہ دروازہ اکھارڈا کونسا مشکل کام ہے اکھار دیجئے آنکہ احسارہ کیجئے حکم دیجئے خود ہی گر دائے گا اگر آپ اسے زحمت نہیں دینا چاہتے رحمت اللہ علمین جبریل سے کہی آکے دروازہ اکھار دیں نفی کی آبادے تو کہ سمجھتا ہے کہ صرف انتالیس دن یہ جو کرکٹ کا میچ ہوتا رہا ہے میں نے جنگ کے لئے کیا ہے علی جن وزی اللہ پڑھانا میں نے پوری کائنات کو میں آئے اسی مشن پہ ہو اس لیے کہ اللہ کو منوا چکا اب میں نے جانے سے پہلے شرف علی کی ولایت بنوانی ہے ہر جنگ میں بنواؤں گا ہر مقام پہ بنواؤں گا ہر رنگ سے بنواؤں گا میں نے کہاں سرکار علی کی ولایت کی حکمت کیا ہے فرمایا تمہیں نہیں پتا قرآن میں جہاں آپ ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا خیبر میں میں کھڑا ہوں میں اکیلہ دیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے ملے کا سرکار اللہ جیسی طاقت آپ کے ساتھ کائنات کی طاقت ہے آپ کی جوتی کے نیچے ہے پھر یہ دروازہ آپ نے اکھاڑتے ہیں فرمایا یہ دروازہ نہیں اکھاڑنا علی کی بلائے سمجھانی ہے میں نے کہا ملہ کندھیں پریشان ہو گئے مجھے بتا دیجئے سمجھانی کیسے فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جہاں میں ہوتا ہوں میرا اللہ ساتھ ہوتا ہے خیبر میں لا الہ الا اللہ تھا محمد رسول اللہ تھا لیکن دروازہ نہیں کھلا خیبر کا حصورت 거야 حصورت کھلا تھا جب علیان ولی اللہ آ گیا تھا خیبر کا دروازہ اس وقت کھلا جب علیان ولی اللہ آ گیا خیبر کا دروازہ اس وقت کھلا جب علی و علی اللہ کے امانے کا سرکار حکمت کیا ہے فرمایا حکمت صرف یہ ہے دنیا کو بتانا چاہتا جب علی و علی اللہ کے بگار خیبر کا درمازہ نہیں کھولتا تو علی و علی اللہ کے بگار جنت کا کیسے کھولے گا بیٹھے ہیں آپ کو علی والا تو میں کے ساتھ بول نو بھی نکلے تھے اپنی گشنی کے ساتھ نو اپنی گشنی کے ساتھ نکلے اور کشنی بنا رہے تھے نو سا حضرت نو نبی اللہ دو سو سال بنا ہی اور دو سو سال کشنی بنا کر کیا کیا اور بندے قوم جو تھی نا وہ چیزہ سمجھ کیا چیزہ سمجھ جو ساٹھے علاقے نے پاس چیزہ وہ نبی کا چیزہ کرنے کا وہ بچارے کشنی بنا رہے تھے امت آ جاتی جا کے پوچھتی نبی اللہ کیا کر رہے تھے اللہ اگر نبی کہتا ہے کشنی بنا رہے تھے اچھا کشنی بنا رہے تھے اچھا کیوں بنا رہے تھے انہوں نے کہا تفان آئے تھے تفان آئے تھے کہاں آئے تھے کہاں جو بیٹھے گا وہ پاہر ہو جائے کشنی نبی کی بنائی ہوئی ہو یا بتائی ہوئی ہو پاہر وہ ہوتا ہے جو سوار ہوتا ہے اور اگر میں پانی آئے تھے دوب جاؤ گے کشنی میں بیٹھو کے پاہر ہو جاؤ ہر بندہ پوچھ کے چلا جاتا تب تمیزی کر کے ملاک اڑا کر ایک بڑیا تھی تھی سلمان مزار اس نے آ کے نبی سے پوچھا یا نبی اللہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کشنی بنا کیوں کاتو فان آئے پھر کیا ہوگا کاتو ہوگا جو رہ گیا وہ گھر ہو جائے سارے چلے جاتے تھے بڑیا پوچھ کے گئی کھا سے گھٹھری بنائی سار پہ لاتی آ کے نبی کو کہتی ہے یا نبی اللہ چلے جتنے سلمان مزار بیٹھے چلے اس کے لئے ہمدے پریشان ہے کہ کشنی دو کی ہے یہ علی کی بینایت سب چھا کے سکھا ہے اس نے آ کے پہلے دن کا تفسیروں تھاک دیکھو اس میں لکھا سلمان مزار بڑیا نے کہا یا نبی اللہ چلے نو نے کہا کہا آپ نے کہا کہ دو فان آنے والا ہے سرکار نے کہا وہ آئے گا تو بتاؤں گا ابھی نہیں آیا وہ ہاتھ چھوکے دن آجے چلے سرکار کہ آئے گا تو پھر چلیں گے ایک دن توفاں آگے ستن اسی انسان اہمان امتی شارہ کشتی میں سب سے آجے کنزیر بٹھا ہوا دیکھتا ہے یہ اللہ کا قرآن ہے میرا اوڑاتی فکرہ کوئی نہیں میں نے خنزیر سے پوچھا تھا میں نے کہا نجو سلیم تو نبی کی کشتی میں آگے ٹیکے کیوں بٹھا ہوئے اس نے کہا خنزیر ہوں بے غیرت نہیں بتا نہیں کتنے بندوں کو جملہ سمجھ پایا کون تو قلب کر رہا کون اس لیے زید سے بٹھا ہوئے کہ نہیں بولا تو نہ بولو بھی کلی سے لینے ہیں جو بولے گا وہ لے لے گا بیرا کے جائے گا میں تو اپنا کلیجہ لگا رہا اور جتنی جھوڑی میں پھیلاؤں گا اتنی بھی کلی باقشاہ عطا کر دے گا اس سے زیادہ عطا کرنے والا میرا مالک علیہ ہے میں نے خنزیر سے پوچھا تھا میں نے کہا کیوں بیٹھا ہے اس نے کہا نبی یہ بلایا ہے نجس ہوں خنزیر ہوں بینایت نہیں کہ وہ بھلائے اور نہ ہو ایک مندہ میں نے کہا اس کا نام نہ لیں میں نے کہا کس کا اس کا میں نے کہا اس کا ہوں جو이 میں نے کہا کون وہ جو کسٹی میں ہے میں نے کہا کسٹی میں تو سنتر اسی تھے تو کس کی بات کر رہے مالک علیہ میں نے کہا خش past جس کا نام لینے سے زبانầہgrass کا نہیں ہے میں نے کہا بجا کھر چالیس دن زبان اپارہ رہے دیں میں نے کہا کل Νiment بندہ جو بیٹھا کشر کلی جو بلا اس کے لیے میں نے کہا کہ بلا یہ تو پھر اچھا تھا نبی کے بلانے پہ آ گیا اس کا نام لینے سے زبان چالیس دن نہ پاک رہتی ہے تو پتا جو نہیں آئے ان کا نام لے تو کتنی دیر نہ پاک رہے ہیں جس سے بول لاتا ہے مہربانی کر کے بول پر تو بہت حسین کا لاتا دوچھو آئیے لیے وہ سب سے آگے بیٹھا طوفان آیا تو کشنی چل پڑی آدھے رستے میں نبی کو یاد آیا امہ رہے اب یہ نبی کا بھولنا نہیں ہکمت خدا کی بندے گھر جنہوں بھول کے چلا گیا بھولنا والا نبی نہیں ہوتا ہمارے مذہب میں نبی بھولتا بھی نہیں خطا بھی نہیں کرتا نبی تو معصوم ہوتا ہے کشنی تھی سرکاری پرائیوٹ نہیں تھی کہ بچے گھمانے نکلے ہوئے آدھے رستے میں آمد رہ گئی موڑ میں کی شکتے تھے حکم ایرائی پر چل رہی بسم اللہ مہینوں کشتی تیرتی رہی بسم اللہ خور میں پھش گئی آمد نو نے کہا علی آپ کو مدد کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کشنی کوہے چودی پہ آلے پانی اُدھر گیا چھتی علمیدان ہار دھرہ ہار شائع فنا فرلا ہو گئی مشکل میں باطن چھوڑا ہوتا بڑا یاد آتا ہے نو نے دیکھا اور امت کو کہتے ہیں پرانے آثار نہ دیکھا ہے اپنی بستی کے کچھ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے اپنی بچی کچھ امت کو ساتھ لے کے نو نبی چل پڑا چھتی علمیدان ہار دھرہ فنا ہار چیز ہو چکے گی اے تو چھوپڑی جس کی آگے ایک پڑیا پڑیا آٹے پا آٹے کے ساتھ تمہیں پہ روٹی بنا رہی تھی نو نے دیکھا یہ تو وہی اممہ ہے جو روز کہتی تھی یا نبی اللہ چلے اممہ کی نظر بڑھ گئی نو نبی پر دیکھتی یہ تو اللہ کا نبی آ رہا ہے اس نے روٹی وہی چھوڑی آٹا وہی چھوڑا چھوپڑی کے اندر گئی کتھنی ساتھ پر رکھی نو نبی کے قریب آتے کہتی یا نبی اللہ چلے نو نبی اللہ چلے نہیں بندے کچھ بہنچے کچھ نہیں پہنچے میں علی کی ملایت کا مشورہ دیکھ رہا ہے رو یا نبی اللہ چلے نو کہتے کہا کہتی آپ نے کہا تب تو فان آنے والے اللہ کا نبی کہتے وہ دعا کے گلر بھی گیا پیروں پہ ہاتھ رکے کہتی تیری نبوت کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب آیا کب گلر گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلے سوالی آلہ پہ ٹھاؤں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں مجھے پتہ ہی نہیں نو تکستی لگی تھی آج کے دن کنہ ابراہیم نے توڑے تھے بہت آج کے دن یہ دن صرف ایک وجہ سے نہیں کہ صرف ایک دن علی نے تاجِ خلافت پہنا تو مورا وہ بھی آ سب بھی کوئی کام ہوگا آج کے دن اس کا تعلق علی سے ہے داب نہ روز نبی نے ابراہیم نے بہت توڑے تھے توڑے تھے جو بہت بہت انشان پہ نے ہوئے نہیں اتنی خموشی ہے کہ مجھے لگ رہے ہیں میں غلط پڑ اور بہت اس نے بڑے ملتان توڑے تھے وہ نبنیوتیوں کو کہتا تھا وہ کہتا ہے یہ تو تمہارے خدا ہیں نہیں اچھا وہ ان کے خداوں تو برا کہتا تھا میں نے کہا اللہ کا نبی چھوڑو اللہ جانے اس کے دشمن جان جان خطرے کے کیوں ڈالتے ہیں اس نے کہا نہیں یہ میرے مولا کے مقافلے پر بن بیٹھے ابراہیم تبرہ بڑا کرتا تھا اور نمولودیوں سے کہتا تھا جس دن مجھے وقت مل گیا انہوں نے مکان مردن میں چھوڑو گا نہیں تمہارے چھوٹے خدا ہوں قرآن میں لکھا ہوں وہ جھوٹے خدا تھے بندرزید پہ آجا ہے خدا مانے نہیں مانتے اچھا بات سمجھ میں نہ آئے تو قدیر والے ممبر کی نہ آئے آجا ہے تو اسلام آباد والے کنٹینر کی آجا کوئی اسلام آباد میں ایسو چھوٹس دن عمران خان کنٹینر پہ چاڑ کے خفتہ رہا ہر بندر نے کہا عمران خان سچا ہے میں نے کہا عمران خان لکھا دیا جو سچا ہے اس نے کہا بات ٹھیک کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک کیا کیے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نواز نہیں کہ دشمن اس نے کہا میری اس سے جاتی دشمنی کوئی نہیں اس نے کہا پھر آپ کیوں کہتے ہیں یہ شیر سے اتر جاؤ کرسی چھوڑ دو کرسی چھوڑ دو اس نے کہا کہتا میں اس لی ہوں کہ جالی ووٹ لے کے حاکم بنا ہے بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو مجھے پتہ لکھا ہے بس میں نے اتنا ہی پڑھتا اور اتنا ہی پڑھ کے چلا جاؤں گا جالی ووٹ لے کے حاکم بنا ممبر لگے ہوئے تھے دو دوسرے پہ تھے تائر القادری صاحب اہلے سنت کے بہت بڑے آنے انہوں نے حاجر دوں سے شروع ہو گئے کربلا بنا جی اس ہوئے حسین پہ چلو الیکبر کا صدقہ ساتھ میں شیعہ آلیف بندوں کو شاک پڑ گیا چکر کوئی اور نہ ہو جائے اسلام آباز بھی جا کے اکبر کا صدقہ اشعادت لو یہ جتنی بیٹھ جی بھی ہو تم دینی کی غلام ہو وہ انٹرویو لینے والے ایک لڑکی آگے اس نے سوالوں سے پوچھا اس نے کہا آپ کی باتوں سے شیعہ ٹپکتی ہے کیا آپ اہلے سنت ہیں تار القادری نے کہا سو فیسد اس نے کہا جی آپ اصحاب تو مانتے ہیں اس نے کہا سو فیسد اس نے کہا علی کو بھی مانتے ہیں اس نے کہا سو فیسد اس نے کہا اچھا بتائیے باقیوں میں اور علی میں کوئی فرق ہے اس نے کہا سو فیسد سو بیٹھنے والے بندے کا جب پہ دار میں کوئی نہیں اس نے کہا باقیوں میں اور علی میں کوئی فرق ہے تار القادری نے کہا سو فیسد اس نے کہا فرق کیا ہے اہلے سنت کے اترے بڑے آلے میں دین ٹی پہ کہا تھا باقی ایسے خلیفہ بنے علی ایسے خلیفہ بنے یا جسے بولنا اللہ ہاتھوں کو سلامت رکھ ترجو حق نہیں آپ سلامت رکھ تینے باب تھے یا رو کافی دنوں اس کے دنوں کی دوائی پہ لگی لہوڑی بات چھیک ہے دوائی نہیں ملو سیکر علی کا ہو علی کی ولایت کا ہو دوائی ضرور نہیں اور علی کی ولایت ابھی نیاشی ملائی ابراہی نے کہا میں نے چھوڑنا نہیں دوائے خدا ہو میں نے کہا نبی اللہ ان کے دشمن کیوں ہوئے ہیں یہ تو اللہ کے دشمن اللہ جانے یہ بہت جانے کہا میرا مولا اللہ ہے یہ میرے مولا کے مقابلے پہ بیٹھے ہوئے تو آپ اپنے مولا کے مقابلے پہ بیٹھے ہوئے دشمنوں پہ تبرہ کرنا کھنا میں سنت ابراہیم ہے جس کی زبان ہے وہ بولتے ہیں وہ ابراہیم ایک دل سارے ندرودی رو ارش پہ تلے میلے مولد سارے گے ابراہیم نے دیکھا بیار وہ بے ہوئے یہ جانے بیٹھے ہوئے ابراہیم نے ایک چکر ادھر گایا لارو کو دیکھا پھر ادھر گایا پھر شاہر وہ جو اس کے مولا کے مقابلے پہ بیٹھے تھے اٹھایا پیشا پہلے انہیں لکے میں پھڑیا پھر بندے اٹھایا پھر شاہر مار مول کے توڑ دوڑ کے پیشا سب سے بڑے کون گھنڈال کے جلیم اٹھا ابراہیم چلے وہ نمودی سارے باپیشاہ جیسے ہی باپیشاہ ایک اوٹھر گٹا پہ ہویا ایک اوٹھر گٹا پہ ہویا سارے مناں دے خدا کھن رے ہو وہ سارے پریشان ہو گئے اس لے کہا جو نمود تھا نا اس لے کہا یہ کس کا کام ہے بیچ میں سے ایک نمودی نے کہا یہ افراہیم کا کام دوسرے نے کہا توڑ ہوئی شکت ہے جس نے پوچے کبھی نہ ہو بیٹھے ہو یاد یا نہیں بیٹھے ہوئے تیرے آج کے دن علیب آنچان نے کامے میں تھوڑے ہوگے توڑے تھے چس دن پھوٹ ٹوٹے وہ نوروز کا دن تھا علی نے بھی کامے میں اسی دن توڑے اسے دن توڑے انہوں نے کہا بہت پوچھتا ہے جو نہیں ہے نا وہ ہی توڑتا ہے نبی نے تھی کعبے میں آکچھا کہاں توڑے تھے کعبے میں توڑے تھے محمد مصطفیٰ نے کہاں توڑے تھے کتنے کو اونچے پڑے ہوئے کتنے کو اونچے پڑے ہوئے نہیں کتنا کو بلندی پہ بود پڑا ہوگا کہ نبی نہ توڑے خود ہوئے قرآن دنیا کو پڑھانے کے بعد کعبے میں کھڑے ہوکے خود نہیں توڑے حالانکہ نبی وہ ہے جو فرس پہ کھڑے ہوکے مجھے گئے سارے سے ایک سوالہ چان توڑ لیتا ہے خود نہیں توڑے علی کو کندوں پہ کھڑا میں نے کہا سرکار اتنے اتنے بڑے سارے توڑ لیتے ہاتھ سے ان سے توڑا لیں علی سے توڑا ہے پھر میں قرآن نہیں پڑھا ابراہیم نے توڑے تھے میں توڑتوں تو لوگ کہیں کہ نبی توڑتے ہیں صرف علی سے توڑا کے بتا رہا ہو توڑتا وہ ہے جو پوچھتا نہ ہو یہ سارے پار نہ کہیں گے بچوں نے سرک سے پہ لے نہیں سلام نہیں یعنی دس سال تک پوڑے تھے انہوں نے تاریخ ہوئے دس سال تک پوڑے تھے توڑوائی کیوں تھے عشقہ جراب عدرہ سنجادی صاحب نے بڑا مجدار دیا انہوں نے کہا کہ سرکار نے بوت توڑنے لگے تو بوتوں نے آگے سے انتجار دی اس نے کہا سرکار ہم ہیں اپنے قبیلے کے خدا آپ ہی نبی اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے گے تو قبیلے میں ہماری توہین ہو جائے گی ہمیں کسی ایسے سے دلوائی ہے جسے کوئی قوم اپنا خدا کہتی ہو کندے پہ کھڑا کیا بوت توڑ اور کندے پہ کھڑا کر کے صرف بوت ہی نہیں دلوائے اچھا کعبے کہاں کھڑے تھے کعبے میں اے جو جاؤں ہمیں نبی کھڑے ہوئے کندے پہ علی کو کھڑا کیا کندے پہ کھڑا کرنے کے بعد کہاں بوتوں کو توڑ دو میں نے کہا سرکار علی کو کندوں پہ کھڑا کر کے بوت توڑوارے فرمانے اندھوں کو کلمہ سمجھا رہا ہو کھڑا ہے لا الہ الا اللہ کا درمیان میں محمد رسول اللہ کندے پہ کھڑا علی یعنی ولی اللہ اور علی بارشاہ نے بہت دوڑے سرکار کی حدیثیں مکمل ہو نبی کی حدیث ہے علی میں بدل ہوں تو سر میں دعا ہوں تو اسر میں سجر ہوں تو سمر میں چراب ہوں تو لو ہے میں نے کہا سرکار ترہ حدیثیں سمجھا بھی یہ فرمایا علی کو اوپر کھڑا کیا بطن نیچے ہوتا ہے سار اوپر ہوتا ہے سجر نیچے ہوتا ہے سمر اوپر ہوتا ہے دعا نیچے ہوتی اسہ اوپر ہوتا ہے سراد نیچے ہوتا ہے لو اوپر ہوتا ہے اور حدیث اسے رسول کیا تھی میں بطن ہوں تو سر ہے میں بطن ہوں تو سر ہے میں بطن ہوں تو سر ہے میں نے کہا سرکار بندے چوک کر کے بیٹھے ویڑ رہی نے مضاحت فرما دیجئے کہ آپ نے علی کو سر کیوں کہا ہاتھ نہیں کہا آپ نے گردن نہیں کہا سینہ نہیں کہا دل نہیں کہا پہلو نہیں کہا تبر 어 اٹھیارات کیونکہ نفس ہوتا ہے آپ کا سر میں توجہ میری جانست کے بعد جو طلپ پھانچتے اس کا جیس ٹیشل اکمل فراہ سہت ری آج کے جہنگی دعا لینا چاہتا ہے جس کے حصے پر جمعا آگا ہے جو سمجھ کے بول پڑا اسے پہلے سلام کر رہا ہوں جسے سمجھ میں نہیں آئے گی تقریر کے بعد سمجھ رہے کہ میں نے کیا کہا ہے سار میں ہوتا ہے ساری طاقتیں جو طاقتیں ہوتی اسے نفس کہتے ہیں نفس فرماتے ہیں علی میرا نفس ہے رسول فرماتے ہیں علی نفس ہے علی نفس اے رسول ہے علی نفس اے رسول ہے علی تمیرا نفس ہے علی تو میرا نفس ہے نفس وہ ہوتا ہے جس کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں سارے اختیارات رسالت کے لئے پاس ہے رسالت کے بعد محمد مصطفیٰ کے بعد سارے اختیارات علی کے پاس ہے علی کے پاس سارے اختیارات ہیں اس لیے کہ علی نفس ہے اور نفس کے پاس سارے اختیارات ہیں انہی اختیارات میں سے ایک اختیار کو استعمال کرتے ہوئے علی نے ایک میڈان میں کھڑے ہو کے کہا تھا شرافت سے کھر چلی دا منہ طلاق دے دوں گا سارے والوں ہے رہی صرف دس مرنے میں جناب زاکر جاس کا انگیری صاحب ہی پہت رہے تے متاظر باتی بھی بان کو یا بانا دولا ملا پہ آرینا دتہ سوٹ واسدے جناب زبدا مگرف صاحب ڈیوٹی دے ساندھی وے خونہ ڈیوٹی دے پاکہ دے کرام بے کو کتھ دے رہنی کتھ ترینی سناگ سوٹ وکنیاں کتھ لیا لڑیا کتھ جا لڑیاں